موسیقی الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام ذرا تصور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں حاضر ہیں اور مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد آپ کو سننے کے لئے جمع ہے ہمارا تنگوش ہے ایسے میں آپ کوئی معمولی بات تو کہیں گے نہیں ظاہر ہے وہ بات کہیں گے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو ناظرین حجت الودا کے دن رسول اکرم نے فرمایا یہ دن حج اکبر کا دن حج کے ایام میں سب سے بڑا فضیلت والا دن حجت الودا کہ خطبے میں آپ فرما رہے ہیں یومِ عرفہ اور فضیلت والا مہینہ اور سب سے فضیلت والا شہر مکہ میں ذلہجہ کے مہینے میں اور اس کی سب سے مبارک ساعت میں عرفہ کے دن آپ فرما رہے ہیں جیسے اس دن کی اس مہینے کی اور اس شہر کی عظمت بہت عظیم ہے ایسے ہی تم میں سے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت عابرو اس کا مال اس کی حفاظت کرنا اس کا احترام کرنا لازم و ضروری ہے یہ آپ کی ان وسیعتوں میں سے ہے جو وسیعت آپ نے زندگی کے آخری حصے میں اس لیے فرمائیں کہ ہر مسلمان اس کو گانٹ باندے اور ہمیشہ اس پر کار بند رہے کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے کسی کی عابرو پر ہاتھ نہ ڈالے اور کسی کی برائی غیبت چولی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کریں فرمائیں نا دماء و اموال و اعراض حرام علیکم کا حرمت یوم حادہ فی بلد حادہ فی شہر حادہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کتابوں میں اس حدیث کو درج فرما کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین وسیعتوں اور ہدایتوں اور نصیحتوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے ہم خیال رکھیں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا اس کو بے عزت نہ کریں اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں دھوکہ نہ دیں فریب نہ کریں کم نہ تو لیں اور اس کی عزت و عبر اس کی ماں بہن بیٹی ان کے تعلق سے کبھی بھی غلط نہ سوچیں ان کو اڑائیں نہیں ان کی بدنامی نہ کریں یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے حرام ان علیکم کہا ہے تمہارے اوپر حرام ہے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنا تم مسلمان کی غیبت و چغلی کرو اس کی بیزتی پر آمادہ ہو جاؤ اس کی ماں بہن پر الزام تراشی کرو اس کے مال کو نقصان پہنچاؤ حرام ہے تمہارے لیے حرام ہے اس کی اجازت رسول اکرم نے نہیں دی کاش ہم سمجھتے آج جو صورت حال ہماری سواج کی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو کر اس کی عزت آبرو اس کے مال اور اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں دنیا کی قوم ہم پر ٹھو ٹو کر رہی ہیں کب سمجھ آئے گی ہمیں کب اقل آئے گی ہم کب اپنے رسول اکرم کی ان ہدایتوں پر عمل پیرا ہوں گے اے اللہ ہمیں اپنے رسول کی ہدایتوں نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت و توفیق اطاف فرما دے تاکہ ہم اپنے سماج کو بہتر و اچھا بنا سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی